قرآن نے ہمیں جو معیار بتایا ہے رحمتی رسول کا اس معیار کو کہلے ہم سوئے اور پھر اپنے دریبانوں کی بٹن کھول کر جھاک کروں اس میں دیکھے کہ ہم اس معیار پر کتنے اتبعے چند چیزوں کا سکتا ہے قرآن میں کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ پہلے اس کو آپ کے سامنے رکھتے ہو اور اس کے بعد بات کو آگے بھائیں قل ان کانا باغکم وابنابکم واخوانوکم وازواجوکم وعجیرتوکم واغوال اکردتموها والتجارت تخشونک سادها ومساکنو تردونها احبائلیکم من اللہ ورسولی و جہاد کی سبیلی فطربسو حقا یاکی اللہ بی امرہ چند چیزوں کا سکتا ہے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے میرے پیارے نبی آئے میرے پیارے حبید آپ لوگوں سے کہہ دیجئے لوگوں میں اعلان کر دیجئے انکانا باغکم اگر تمہیں تمہارے آباؤ واجتات وابنابکم اور تمہیں تمہاری اولادیں واخوانوکم اور تمہیں تمہارے بھائی من وازواجوکم اور تمہیں تمہاری بیویاں وعشیرتکم اور تمہیں تمہارا خاندان و اموال لطرف روحا اور تمہارا بھائی من مال جس کو تم نے بڑی محمد سے کمایا ہے جس کو تم نے پسنا بہا کر حاصل کیا ہے اور تمہیں تمہارا وہ بزنس تمہیں تمہاری وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈرگا رہتا ہے جس کے نقصان کا تمہیں خطرہ لاحق رہتا ہے جس کے نقصان سے تم ہل وقت خوف زدہ رہتے ہو اور تمہیں تمہارے مکانات تمہیں تمہاری بیڑے گئے جس میں تم دادے عیش لیتے ہو جس میں تم پلے کر رو فر کے ساتھ رہتے ہو اگر یہ ساری کی ساری چیزیں اگر تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے اگر یہ چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں زیادہ پسندیدہ ہیں زیادہ تمہیں سے انسیتوں لگاؤ ربتے ہو تو فتا رب پسو حق کا یادی اللہ بھی امری ہی تو انتظار کرو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جانے والے کسی آزام کا ایک بات ذہن میں رکھنے جئے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان چیزوں سے محبت نہ کرو اللہ نے یہ کہا کہ ان چیزوں سے محبت ہونی چاہیے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ نہیں آبا و اجتاک سے محبت ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں اولاد سے محبت ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں بھائیوں سے محبت ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں بیویوں سے محبت ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں خاندان سے محبت ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں مالو طولت سے بھی محبت ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں بسنس اور تجارب سے بھی محبت ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں اپنی بلدگ اور اپنے مکان اور اپنی حمیلیوں سے بھی محبت ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں اگر ان تمام چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہو گئی اللہ رسول کی محبت کم ہو گئی ان چیزوں سے ان اشیاء سے تو فَتْرَبَّسُ حَمْتَ آیَا اِلَّهُ بِأَمْرِهِ تو اللہ کی طرف سے آنے والے کسی عذاب کا انتظار کرو رسول اللہ کوئی معمولی نعمت ہوئی ہے اللہ نے جو تنکو محمد رسول اللہ کا امتی بنایا ہے یہ نبی کی عمد ہوئی کم بڑی نعمت نہیں ہے اتنی بڑی نعمت ہے اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہوتا رہی ہے اللہ نے کسی بھی نعمت پر کتارتے وقت احسان نہیں جتایا اللہ نے سورج کی تخلیق کی تو احسان نہیں جتایا چاند بنایا تو احسان نہیں جتایا آسمان سے مصلہ دھار بارش کی تو احسان نہیں جتایا زمین بنائی تو احسان نہیں جتایا اللہ رب العالمین نے یہ ستارے یہ سیارے یہ کہتے شائن بنائیں تو احسان جتایا اللہ رب العالمین نے متعلق انواع و اقسام کی نعمت ہے ہمیں اور آپ کو دیں تو احسان نہیں جتایا ہوا چلائی تو احسان نہیں جتایا ہمیں جینے کے لیے سانس لینے کے لیے جو پاکیزہ ہوا ملتی ہے پاسر مردار میں ملتی ہے لیکن اتنا نے جب ہوا کی تخلیق دی تو احسان نہیں جتایا اللہ نے جتنی بھی نعمت ہے ہمیں اس دنیا میں دیں کسی کی نعمت پر احسان نہیں جتایا لیکن جب اس نے جناب محمد و رسول اللہ کو آخری نبی بنا کر دے جا تو احسان جتا کے میں فرمایا لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِفَعْدَ فِيهِمْ رَسُولَ مُؤْمِنُوهُ یا لِلہا تَقْحَوْ بَرَا احسان ہے تمہارے اوپر کی اس نے تمہیں جناب محمد و رسول اللہ جیسا نبی بیا جس نے تمہیں رسول اللہ کی نعمت دی جس نے تمہیں فاطمہ کا خود دیا جس نے تمہیں حسن حسین کا نانا دیا جس نے تمہیں فاطمہ کے پاہ حسن حسین کی نانا کی نعمت قادم النبی کی حیثیت سے تمہیں نواتا میرے پیارے بھائیو یہ محمد و رسول اللہ کی نعمت جو ہمیں اور آپ کو ملی یہ کوئی کم بڑی نعمت نہیں اس لیے ساری نعمتوں سے زیادہ محبت بھی سکتے زیادہ ہونی چاہیے تو اس نعمت سے ہونی چاہیے کہ جس نعمت کو وقالتے ہو اللہ نے بھی احسان جتایا کہ لَقَدْمَنَ اللَّهُ فَعَلَىٰ تُؤْمِنِ اللَّهِ اِسْبَعَذَ فِيهِ الرَّسُولَهِ یہ لہا تک بہت احسان ہے کہ اس نے تمہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت سے جوازہ اور کیوں نہ ہوں آپ خوشیوں میں اگر بہت بڑی خوشی آپ کو مل جائے تو آپ خوشی میں اپنوں کو بھول جاتے ہیں اور غم کے موقع پر دیکھتے ہیں دفت کے موقع پر دیکھیں اب میرے کون کام آتا ہے یہ قصود ہو آپ کے بیچ میں رہنے والا آج کوئی آپ ہی کے علاقے کا کوئی شخص اچانک امیلے بن جائے ایم پی بن جائے پھر اس کو کوئی منشٹری بن جائے اچانک اس کو کوئی بہت بہت خوشی محسوس ہو بہت جلدی آپ سے بھول جائے آپ کو نظر انداز کر دے گا تو آپ کہیں گے با ساتھ ہماری درمیان رہنے والا شخص آج ہم ہی کو بھول گیا ہے ہم سے نظریں ملانے کیلئے تیار نہیں لوگوں کو دو ہی موقع پر دیکھا جاتا ہے ایک اس وقت جب اس کو کوئی خوشی ملی ہو یا ایک اس وقت جب اس کو کوئی غم پہنچا ہو بہت بڑا دکھ پہنچا ہو یہ دیکھیں یہ ہمارے دکھ میں کتنا ساتھ دیتا ہے یہ ہمارے سخ میں کتنا ساتھ دیتا ہے یہی جوٹی ہوئی ہے پہچان لے کی لیکن امام کائنات پر نظر ڈالیے سب سے بہی خوش نصیبی خوش خوشی ملی جناب محمد و رسول اللہ کو سفر محراج پر آپ جاتے ہیں اللہ نے اپنے پاس بنایا آو میرے حبیب آو محراج پر گئے برنات کی سباری کی اللہ نے اپنے قریب کیا یہ لگ بات ہے کہ محمد و رسول اللہ نے اللہ کو دیکھا نہیں حضرت عائر شاہ صدیقہ پرماکی مخاری شریف کی روایت جو شفی یہ کہے کہ اللہ کے حسول نے اللہ کو دیکھا ہے تو چھوٹا محراج بنایا پچاس وقت کی نماز پرس کی گئی دھیرے دھیرے پانچ وقت کی نماز رہ گئی پانچ وقت کی نمازیں لے کر اگر اللہ کے نبی نیچے آنے لگے تو ابھی اوپر ہی ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اتنی بڑی نعمت کہ اللہ پلعالمین نے مجھے محراج کی دولت سے مادہ مال کیا ساتوں آسمان کی سیر کرائی جنت کی سیر کرائی جہنم کا دیدار کرائی پچاس وقت کی نماز پر جو دھیرے دھیرے کم ہوتے ہوتے پانچ وقت کی رہ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی اللہ رب العالمین کا شکریہ دا کیا بخاری کی روایت اللہ کے نبی اللہ کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہتے ہیں ات تحیاتو لیلہی والسلاوات والطیبات یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی باقیوں پسلی بیان کر رہے کیا کہہ رہے اللہ رب العالمین کا شکریہ دا کر رہے اللہ کی حمد و سمع کی سندات کو بیان کر رہے ات تحیاتو لیلہ ہم لوگوں کو نماز میں پڑتے ہیں دوسری رقعات میں اور چوتھی رقعات میں یا آخری رقعات میں ات تحیاتو لیلہی ان دعایہ کلمات کو اللہ کے نبی نے سفر محراج میں اللہ کی حمد و سمع میں بیان کیا ات تحیاتو لیلہی والسلاوات والطیبات ہر قسم کی تمام زبانی تمام روحانی اور تمام بدنی تاریخات اور عبادتیں سب اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اللہ کی حمد و سمع کی سندات کو بیان کر رہے ہیں ات تحیاتو لیلہی والسلاوات والطیبات ہماری زبانی عبادتیں ہماری روحانی عبادتیں ہماری بدنی عبادتیں سب اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جیسے ہی نبی اکرم نے اللہ کی حمد و سمع بیان کی اسی وقت اللہ رب العالمین نے جواب میں ہمارے نبی جناب محمد و رسول اللہ پر رحمتیں سلام دیا اور برکتیں نازل فرمائیں اللہ نے کیا جواب دیا السلام علیکہ ایوہاں نبی و رحمت اللہ و برکاتو کتنی بری نعمت ہے اللہ خوراں جب آپ کے رہا ہے اور اپنے نبی سے کہہ رہا ہے آئے ہمارے نبی آئے پیغمبر آپ کے اوپر سلامتی ہو السلام علیکہ آپ کے اوپر سلامتی ہو و رحمت اللہ و برکاتو اللہ کی رحمتیں ہو اور اللہ کی برکتیں بھی ہو یہ اللہ تعالی نے نبی اکرم جناب محمد و رسول اللہ سے کہا اتنی بری خوشی محمد و رسول اللہ تو اس وقت ملی لیکن اتنی خوشی کے ملنے کی باتی آپ نے اپنی امت کو فراموش نہیں کیا اور اوپی وقت اللہ نے زباد دیا اور اللہ ترمایا السلام علینا واعلى عباد اللہ السلام عباد اللہ نہیں نہیں آیا اللہ صرف ہمارے اوپر سلامتی نہیں السلام علینا آیا اللہ ہمارے اوپر بھی سلامتی ہو واعلى عباد اللہ السلام اے اللہ تیرے نیک اور سوالے بندوں پر بھی تیری سلامتی ہو تیری رحمتیں ہو تیری برکتیں ہو اے اللہ میری امت کو اپنی سلامتی اور اپنی رحمت و برکتوں سے فراموش مت کرنا اے اللہ اگر تم میری امت پر فرامتی اور رحمتیں نازل کر رہا ہے تو میری امت کو بھول بک جانا میری امت پر بھی سلامتی اور رحمتیں نازل ہو یہ خوشی جانو اور آپ اتنی خوشی میں اپنی امت کو فراموش نہیں کر رہے ہیں تو کیا امت کا یقین فقادہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنے نبی سے محبت گئے محبت کا وہ مایان نہیں جو آج کا ہو رہا ہے ناچ اور گانوں کے ساتھ دھول اور تاشوں کے ساتھ بینگ اور بانجوں کے ساتھ ناچ اور جانوں کے ساتھ اور گرگر گود اور پھڑکی تاریوں والے ناچ رہے ہیں یہ کونسا چشن ہے محبت کا یہ اندازت خوشی ہے اور اتنی خوشی کا اللہ نے فوراں جواب دیا زبانی روحانی اور بدنی یہ بات ہوتا ہے اگر میرے لئے تو آئے نبی السلام کی واپ اور اللہ کی رحمتیں بھی اور برکتیں بھی ہوں تو فورا اللہ کے نبی نے کہا آئے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں صرف میرے اوپر نہیں السلام علینا ہم پر بھی ہوں اور اللہ کے صالح اور نیگ بندوں پر بھی ہوں اتنی خوشی کا موقع لیکن محمد رسول اللہ اپنی امت کو نہیں بھوٹا ہے یہ انسان کی پرخ کب ہوتی ہے جب بہت زیادہ دخ اور گم پہنچا ہو جب بہت زیادہ دخ اور گم پہنچتا ہے پھر دیکھا جاتا کہ کون میرے ساتھ ہے امام کائناہ فرماتے ہیں سب سے بڑا دخوز دل ہوگا سب سے بڑا دخوز دل ہوگا جب صورت سوا نیزے کے میل کے فاصلے پر ہوگا پچاس ہزار سال کا دن ہوگا میدان محشر ہوگی صورت کی گرمی سے لوگوں کے جسم کی چھڑ کر پسینہ زمین کی اوپر گر رہا ہوگا لوگ اپنے پسینے میں کوئی ٹکنے کی برابر کوئی پندلی کے برابر کوئی گھڑنے کے برابر کوئی کمر کے برابر کوئی کاندھے کے برابر دکھیا مان رہا ہوگا اور کوئی اپنے پسینے میں گوتے لگا رہا ہوگا ایسے موقع پر جہاں انسان سارے نبیوں کے پاس جائے گا ہماری سفارش ہو جائے ہمیں کوئی بخشوا دے ہر ن��ی اپنی اپنی خطہ اور اپنی اپنی بھون کو یاد کرے گا حضرتِ یورس اپنی خطہ اور بھون کو یاد کریں گے حضرتِ آدم اپنی خطہ اور بھون کو یاد کریں گے حضرتِ ایوب تکریہ یحی blas اب اپنے اپنی بھون کو یاد کریں گے ایسے نازوک موڑ پر کتنا غم کا ماہل ہوگا یہ پاپ اپاپ بیٹے کو اور بیٹا پاپ کو نہیں پیچھان رہا ہوگا یا اوہ یا فر ایروم مناخی ہی انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگ رہا ہوگا ?! بیٹا اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگ رہا ہوگا ۔ Shin welcomed bebech ہمارے نبی اپنی امت کو یاد کرتے ہوئے کہیں گے اللہم امتی امتی اللہم امتی امتی اللہ میری امت اللہ میری امت اللہ میری امت اے اللہ میری امت با خیال رہا اے اللہ بوٹی بوٹی خطائیں جن سے ہوئی ان کو در انداز چل کے در گزر کرتے ہوں کو بھی جنت کا متحد بنا دے غم کے ایسے موڑ پر جہاں کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا ہے ایمان کائنات کو اگر فکر ہوگی تو اپنی امت کی فکر ہوگی میرے بیارے ساتھیوں جو تمہارے خوشی جدی شامل ہو جو تمہارے غم میں شامل ہو ایمانداری کے ساتھ بتائیے انسانیت کے ساتھ بتائیے اور اپنے قریبانوں نے چھانچا دیکھئے اس رسول کے ساتھ ہمارا سنوک کیا ہے ہم اپنے بیٹے کی خوشی میں شادی کے موقع پر ایمانداری کے ساتھ فیصلہ کیجئے کہ اس نبی کی کتنی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں اپنی بیٹی کی شادیوں پر کتنا اس نبی کی سنت پر عمل کر رہے ہیں ایمانداری کے ساتھ فیصلہ کی دیئے جو تمہارے خوشی میں تمہارے خمجس نے کبھی تمہیں فراموش نہ کیا آج بیٹے کی سر پر سہرا سجرا ہے اگرچہ وہ غلط ہے تم شادی کے موقع پر اپنے بیٹے کو سجا رہے ہو اور شادی کے لیے اس کو دولہ بنا رہے ہو یا بیٹی کو دلہنپن دیکھ کر تمہیں خوشی ہو رہی ہے آج موقع ہے کہ جو نبی خوشی میں تمہیں فراموش نہیں کر سکا آج اس خوشی کے موقع پر تم اس نبی کو کتنا فراموش کر رہے ہو آج موقع ہے دیکھنے کا آج موقع ہے اسمائش کا آج موقع ہے انتحان کا کہ آئیے ہم دیکھیں کہ ہم اس مطور کی سنت کو پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں آج موقع یہ مثالیں اس لیے ہی دی جاتی ہے کہ ایک کان سے سنی جائیں اور دوسری کان سے پڑھا دی جائیں بہت سے لوگوں ایک واقعہ ان کے سامنے آیا کہ وہ اپنی زندگی پر انبیاء کرتے تھے اور ہمارے سامنے تو کتنی مثالیں دے دی جاتی ہیں لیکن تست سے مست نہیں ہوتے آپ نے حمید الدین ابو الحاکر ابن بہاود دین کا واقعہ نہیں سنا بہاود دین کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا یہی ابو الحاکر حمید الدین جو کی جو مروان کا حاکر تھا اس سنو حاکر تھا لفظ حاکر سے سمجھ جائیے گا کتنی بڑی پوشٹ تھی اور اپنے شہر پر اکیس سال تک حصومت تھا کی جو مروان تھا اکیس سال ٹوئنٹی ون یس اکیس سال تک حاکر تھا اپنے شہر کے بیچ و بیچ اس کا ایک گارڈرلک باغ تھا بڑا پھر صورت وہ آرام کرنے کے لیے جب تھک جاتا تھا تو اپنے باغ میں جایا کرتا تھا حمید الدین ابو الحاکر اپنے باغ میں جایا کرتا تھا باغ کی رخوالی کے لیے اور اپنا بستر بچھانے کے لیے وہ ٹکلہ ہمڈی کو ایک خادمہ کو رکھت گئی تھا جو حمید الدین ابو الحاکر کا بستر بچھا دیا کرتی تھی جس بستر پر صرف حمید الدین ابو الحاکر سویا کرتا تھا اس کے علاوہ کوئی نہیں سو سکتا تھا اکیس سال حکومت کرتے ہوئے اس شخص ہو گیا تھک گیا آج اچانک جاتا ہے کہ ہم اپنے باغ میں جائیں لونڈی نے بستر بچھا دیا تھا اس لونڈی نے ان کی خاتمہ نے بستر بچھا رکھتا تھا لیکن اس لونڈی نے یہ سوچا کہ بادشاہ اس پر بہت دنوں سے سوڑا یہیں آتا ہے آرام کرتا ہے حاکم حمید الدین آج تھوڑے سے اس بستر پر میں لیٹ کر دیکھتی ہوں آخر حاکموں گا بستر کیسا ہوتا ہے یہ پھولوں سے سچا ہوا گودت سے پڑے ہوئے یہ نرم درم بستر پر ہوتا ہے جنہاں لیٹ کر دیکھیں وہ لونڈی اس بستر پر لے کر دیکھیں اس نے اپنے سپنوں میں سوچا کی چلو ذرا آنکھ بند کر کے دیکھیں محسوس کر کے دیکھیں کہ اس بستر پر آرام کتنا ملتا ہے اس نے آنکھ بند کی آنکھ بند کی اس کو اتنی راحت ملی اس کو اتنا آرام بلا کی نیند لگ گئی اس لونڈی کی خادمہ کی نیند لگ گئی اسی بستر پر وہ سو گئی ہے اور جیسے وہ سوئی اسی وقت ہمیں بددین عبر حاکم پہنچ جاتا ہے اس نے اپنی لونڈی کو اس بستر پر لٹا ہوا دیکھا وہ چابت جس سے وہ بھوڑے کو مارا کرتا تھا وہ چابت اٹھایا اور وہ چابت اس نے اس لونڈی کو مارا ایک چابت اس نے اس لونڈی کو مارا تو اس کے ضرد سے اس کی تکلیم سے وہ خود بہت ادار ہو گئی گوستاخ تیری حمد کیسے پڑی میری بستر پر سونے تیری حمد کیسے پڑی اس بستر پر آرام کرنے کی ہمارے وزید تک اس بستر پر نہیں سوتے تو کیسے سونے کھاری ہو جاؤ اس کو ایک طرف کھڑا کر گیا گیا اور دس کھوڑے اس کی اوپر پاؤں رہے ہیں لیکن ملونڈی ہر کھوڑے پر مسکر آ رہی ہے ہس رہی ہے جیسی کھوڑا پڑتا وہ ہستی ہے دوسرا کھوڑا پڑتا وہ کھل کھلاتی ہے تیترا کھوڑا پڑتا وہ اور زور سے ہستی ہے چودہ کھوڑا پڑتا ہے وہ اور زور سے مسکراتی ہے دس کھوڑے جب اس کی جسن کی اوپر پڑ گئے تو حمید الدین کو اگل حاکر کو غصہ آیا اور اس نے کہا کھوڑا کھوڑا پڑتا ہے ایک کھوڑے میں بیٹھ جایا کہتی جی آج میں نے دس کھوڑے تیرے جسن پر مارے تیرے کپڑے پر دھن گئے تیرے جسن پر خون بھی ہی کم رہا ہے لیکن اس کے پار وجود تو مسکر آ رہی ہے تو حس رہی ہے وجہ کیا ہے تجھے تکلیف نہیں ہو رہی ہے اس لونی میں کہا کہ تکلیف تو بہت ہو رہی ہے لیکن میں کچھ سوچ کے مسکر آ رہی ہوں رہت رہی ہوں اور لمبی لمبی کوٹھیوں کے مالکوں سنو بڑے بڑے تجارت کرنے والے بسنس مین سنو اپنے ملازموں اور ندروں پر سن کرنے والوں سنو ہوں گے تم ساہوکار اپنے گھر کے شریعت کسی کی ساہوکاری نہیں دیکھتی ہوں گے چودری بنے رہو اپنے گھر کے شریعت کسی کو چودری نہیں مانتی ہوں گے امیر اور دولت مند آپ اپنے گھر کے شریعت کسی کو امیر اور قیدت مند نہیں مانتی یہ قارون کے خزانے بھی نہیں دیکھتی اسی حمید الدین ابو الحاکم نے کہا کیا تجھے تکلیف نہیں ہوتی اس لونی نے کہا تکلیف تو بہت ہوتی ہے اور ہو رہی ہے لیکن میں کچھ سوچ کے مسکرہ رہی ہوں کہ کیا کیا سوچ رہی ہے اس لونی نے ایک جواب دیا اس نے کہا اے ابو الحاک جی میرے آقا میرے مالک امید الدین میں یہ سوچ رہی ہوں کہ تیرے بستر پر میں چند لمح ہے چند سگنٹوں کے لیے چند منٹوں کے لیے چند لمحوں کے لیے تیرے بستر پر میں آرام کرنے تو تیری عدالت میں میری یہ سزا ہے کہ تُو نے میرے جسم کو لہو نوحان کر دیا ہے تُو نے تو پوری زندگی عیش و آرام میں گزاری ہے اللہ کی عدالت میں تیری سزا کیا ہوگی جب ایک نرم درم بستر پر چند لمحے کے لیے سونے والی لونی کی سزا تیری عدالت میں یہ ہے تو اللہ کی عدالت میں پھر تیری سزا کیا ہوگی جو پوری زندگی عیش و آرام میں رہا اور اپنے نرم درم بستر پر سو تارا صرف زندگی میں یہ پہلا من موقع تھا حمید الدین ابو الحاکم نے جیسے یہ سنا اپنی لونی کی زبان سے اس نے پوڑا زمین کی اوپر پھیک دیا اور اس لونی کو اسی وقت آزاد کر دیا کہ آج میں تجازہ کر رہا ہوں اور اس نے حکومت سے استیفہ دے دیا اور صرف وہ پوری زندگی صوفی بن کر آج کر والے صوفی نہیں جو اللہ ہوں اللہ ہوں کی رب لگاتے رہتے ہیں اپنے گریبان چاہ کرتے رہتے ہیں یہ صوفی کی صحیح تاریخ نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں پھر وہ باقاعدہ ولی اللہ بن گیا اللہ کا نیک بندہ بن گیا اس نے حکومت سے حاکم سے اپنا استیفہ دے دیا اور پھر وہ پوری زندگی بازو تبلیغ کا خودر بن گیا بازو تبلیغ کا شوقین بن گیا اور اس نے پوری زندگی بازو تبلیغ میں گزاری اور چٹائیوں پر سودے کا عاقی بن گیا انسان اگر اس کی شترت میں زندگی ہے تو ایک واقعہ اس کی اصلاح کے لیے کافی ہے اگر انسان کی شترت میں زندگی نہیں ہے تو پورا قرآن اس کو تُرا دیا جائے اور پورا قرآن پرومیو دیا جائے میرے پیارے ساتھیوں تب بھی اس کی زندگی نہیں بنا سکتی ہے ایک واقعہ ہی کافی ہے انسان کی زندگی بدلنے کے لیے اور نہ بدلنا ہو کسی کو اپنے آپ کو تو پوری زندگی بھی آپ سناتے رہو کچھ مجھے ساتھ حمید اللہ رب الحاکم ایک واقعہ ایک نوٹین ہلکہ سا اشارہ کیا اور اس کی پوری زندگی سے سبھل گئی پوری سے حکومت سے استیفہ بھی اب ہم دیکھیں باتیں آپ سنتے ہیں اب ہم نظر ڈالیں اپنے اپنی زندگی پر اور پھر دیکھیں کہ ہماری زندگی کتنی بدلتی ہے ماشاءاللہ بہت اچھا جلسہ تھا صبح ہو کے نمبر دیے جائیں گے پہلے نمبر پر یہ مولانا دوسرے نمبر پر یہ مولانا پیسرے نمبر پر یہ مولانا چوتھے نمبر پر اس کی تطریر یہ پہلا اسکول ایسا ہے جہاں مولویوں کی تطریر کا فیصلہ اچھا ہے ادھارہ بنا کے رکھیا ہے تقریبوں میں مقابلہ ہوگا قرآن و سنت پر مقابلہ ہوگا جو چیز ہم بتا رہے ہیں وہی چیز آپ کی مسجد اس گھمائش موک کی مسجد کے ایمان بھی آپ کو یہی باتیں بتاتے ہیں لیکن آپ نمبر دیتے ہیں کہ فلا کی تطریر پہلے نمبر پر صلاح کی تطریر پہلے نمبر پر آپ فیصلہ کریں گے اللہ اسکول ایسا ہے جہاں ہم علمات کا فیصلہ اور رجائے کے لئے عوام تیار کرتی ہے یہ عوام ان کو نمبر دیتی ہے پسکر ایسا ہے پسکر ایسا ہے پسکر ایسا ہے پسکر ایسا ہے